تو دوست آج کے سی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ آپ کا جو بیکگراؤنڈ ویڈیفکیسن انیسیئٹ ہوتا ہے وہ آفر لیٹر ملنے کے بعد ہوتا ہے یا جواننگ لیٹر کے بعد ہوتا ہے یا آن بورڈنگ کے بعد ہوتا ہے تو کب آپ کا بیکگراؤنڈ ویڈیفکیسن ایکچول میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں آج بات کریں گے جدہ ترمیل لیتے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوست یہ کوئی اتنا بڑا ٹاپک نہیں ہے بہت میرے پاس ایسے بہت سارے کومنٹس آیا تو اس کومنٹس کا مجھے بار بار ریپلائی دینا تھوڑا سا جفکلٹ ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ویڈیو فارمنٹ میں بتا دے رہا ہوں صرف ایک یا دو منٹ کے ویڈیو میں کہ اگر جب آپ کا آفر لیٹر آتا ہے آپ نے کہیں انٹرویو دیا آپ کا آفر لیٹر آپ سیلیکٹ ہو گئے آپ کا آفر لیٹر ریلیز کر دیا ان لوگوں نے اس ٹائم تک آپ کو کمپنی سے یا کمپنی کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے بیگراؤنڈ ویڈیو فکیشن کے لیے مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ سیلیکٹ ہو گئے آپ کو آفر لیٹر دے دیا ہے جو جو جوائننگ دیٹ ہو آپ وہاں پہ جوائن کرو صرف اتنا سا مطلب ہوتا ہے باقی آپ کرمنل ہو کی کچھ بھی ہو کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو آفر لیٹر ریلیز کر دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اس پر ایک ڈیٹ لکھی ہوتا ہے کہ 15 20 25 آپ کو کب جوائن کرنا ہے اب آپ وہاں پہ جاتے ہو جوائننگ اس دن ہوتا ہے آپ کو جوائننگ لیٹر وغیرہ ملتے ہیں آپ کے سارے ڈاکومنٹ ہو جاتے ہیں سمیٹ اب جوائننگ ہونے کے ویڈن ون ویڈ ویڈن ون ویڈ آپ کا بیگراؤنڈ ویڈیو فکیشن کو انیسیٹ ہو جاتا ہے آپ کے سارے ڈاکومنٹ اٹھا کے دے دی جاتے ہیں کسی وینڈر کو اس دن وینڈر کے پاس گئے اسی دن یا اس کے نیکس دے بیگراؤنڈ وریفکیشن ہو جاتا ہے انیسیٹ وہ آپ کو اس کے لنک پہ مل جائے گا بیگراؤنڈ وریفکیشن آپ کا انیسیٹ ہو گیا ہے یا ان پروگریس اس طریقے سے آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے تو دوست سیدھی سی بات ہے آپ کی جس دن جوائننگ ہوتی ہے آپ کی جس دن آن بورڈنگ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ دن کے اندر آپ کا بیگراؤنڈ وریفکیشن ریسیٹ کر دیا جاتا ہے ان پروگریس ہو جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے کئی بار وہ پندرہ دن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے کئی بار بیس دن میں کئی بار پچیس دن میں اور جب اگر وہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہو گیا تو آپ کے پاس آنے لگتا ہے اکٹرگر آپ کہیں آپ پہ ایشو آ رہا ہے کہیں پہ پرابلم ہو رہی کوئی میل پہ ریپلائی نہیں ملا تو اس پہ آنے لگتا ہے پھر آپ کو ٹرگر آپ کو بھی آئے گا اور آپ کے مینیجر کو بھی آئے گا جہاں پہ آپ سلیکٹ ہونے گئے ہو یا جس کمپنی میں آپ کو جوب ملی ہے تو ٹرگر آنے لگتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ سپینڈنگ ہے تو وہ آپ کو فیر سے سمیٹ کرنے ہو رہتے ہیں اب دوبارہ سمیٹ کر سکتے ہو اس کے پورٹل پہ لاغن کرنے کے بعد تو بس جاتا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا میرے پاس ٹیمز پہ بہت زیادہ پنگ آ رہے ہیں کیونکہ میں ورک پروم ہوم کر رہا ہوں اسی ٹیم پہ میں یہ ویڈیو ہے بنا رہا ہوں ٹیمز پہ آ رہے ہیں بہت زیادہ پنگ ساتھ آپ کو آواز آ رہی ہو تو وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ ہو ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو